بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو ناول قربتوں سے آگے قسط نمبر تیس ریٹر رکھ سے بسم اللہ پیش خدمت ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ضرور اگہہ کیجئے گا علیتان شاہس بے معمول آج بھی آفے سے جلدی ویلہ آیا تھا آنیا کی طبیعت کی وجہ سے وہ اب اسے اور زیادہ وقت دے رہا تھا اس کے خانے پینے اور سونے جاگنے کے ساتھ شام کو ویلہ کے وسیع و عریض لان میں چہل قدمی کو بھی اس نے آن کی روٹین بنا ریا تھا اس قدر کیر پر کبھی کبھی آن زیچ ہو جاتے تھے لیکن علی دان شاہ بس مسکراتہ رہ جاتا اس کی کیر جیسے اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی تھی دن دن اس کی محبت میں اضافہ ہی ہو رہا تھا علیہان کو یہ بات مدہان سے معلوم ہوئی تھی وہ بس گصہ خواہ کر رہ گیا تھا آج بھی وہ جلدی آ گیا تھا ملازم سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آنیا میم ابھی تک نہیں اٹھی ہے تو وہ مسکراتہ ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں آیا تو آن بیڈ پر پر سکون نیند سو رہی تھی کھڑکی سے آتی سورج کی بنفشش ہوئے آن کے سفید لفاظ پر پڑھ کر اس کے بربرے وجود کو اور خوصت اور محور کو خوابناک بنا رہی تھی وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب گیا اور بیڈ کے کنارے پر نہیت آہست کی سے بیٹھ گیا اس کے احتیاط سے بیٹھنے کے باوجود بھی فوم کا نرم بیٹھ اس کے بیٹھنے پر ہلکا سا ارتیاش میں آیا تھا جس سے آن کی میٹھی نیند میں خلال واقع ہوا اور اس نے بمشکل اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا علی دان اس کے اٹھنے پر نرمی سے بولا کیسی طبیعت ہے ہنی کیا آپ کو نیند اچھی آئی ساتھ ہی بستر پر پڑے آن کے مکروتی انگلیوں والا بنا کسی آرائش سے پاک ہاتھ کو اپنے دونوں مضبوط ہاتھ میں اٹھا کر نرمی سے دبایا ام میں بس ابھی نیند سے اٹھی ہوں آپ نے کیا سمجھا اس نے دانستہ اس کی خیریت پوچھنی والی بات گول کار دی تھی علی دان شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیار سے اس کے ناکی سرک چھوٹی تبائی میری چھوٹی سیان آپ کا گصہ دین بدن بہت بہر رائے یہ ہمارے بچے کے لیے بلکل بھی بہتر نہیں جب سے آن کے ساتھ وہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد علی دان کوشش کرتا تھا کہ اسے ہر طرح سے خوش رکی آن نے ہنکارہ برا میرے پر بہت سخت ہے اس لیے میرا بچہ بھی میری طرح سخت جان ہوگا درست بات آپ واقعی بہت سخت جان ہے آپ میں برداشت بھی بہت ہے اس بات کا تو میں بھی گواہ ہوں علی دان نے شرار سے اس کو تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اونچہ کیا اس کے الفاظ سے آن کے زین کی سکرین پر کئی روپہ لے اور من مونے سے منظر لہ رہے تھے اور آن کو وہ سب یاد آتے ہی کافی شرم محسوس ہوئی تھی اس کے لیے یہ احساس ہی بہت انکھا ساتھا کہ وہ علی دان شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہے اس کا اپنا بچہ آن کے ہنٹو پر مامتہ بری پیاری مسکرہ ہٹائی اور چہرہ مامتہ کے رموں سے روشن ہو گیا علی دان مبہوس سا اسے دیکھے گیا علی دان اسے گھر سے بہر آٹوئنگ پر لیا تھا آن نے اس کے ساتھ ایک اچھا دن گزارا علی دان اس کو ڈینر کروانے اس کے پسند در ریسٹرانٹ لیا تھا اگر وہ خوش نہیں تھی تو وہ اداس بھی نہیں تھی پور سکون تھی مامتہ کے رنگوں میں نہائی ہوئی موتمین سی علی دان اسے مسلسل ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا جسے وہ سن کر بس سر ہلا دیتی تھی اب بھی علی دان نے اس سے کچھ کہا تھا آپ ہمیشہ اچھے لوگوں کی باتیں دھیان سے نہیں سنتی علی دان نے خود کو اچھے لوگ کہہ کر شکوا کیا آن نے خموش نظریں اٹھا کر اسے نا سمجھی سے دیکھا مثال کے طور پر حلقی آواز میں پوچھ کر نظریں جھکا گئے یعنی مجھے حبی کہہ کر بلائیں علی دان نے پھر سے اپنی بات دہرائی تھی شاید وہ کافی دیر سے اسے متوجہ کر رہا تھا لیکن آن کی توجہ اس پر نہیں تھی اس کی بات سمجھ کر آن کے گالوں پر سرکھی چھا گئی اس کے خفصت چہرے پر بکھرے ہیا کے رنگ دے کر علی دان شاہ نے اس کے ٹیبل پر رکھے خفصت مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر کر محبہ سے انہیں ہونٹوں سے میس کیا شوہر کہہ کر بلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اب اپنی نئی شناکت کو جتنی جلدی ہو دل و ذہن سے مان لیں یوں سمجھیں کہ یہ خود آپ کو ایک نئی شناکت کے مطابق ڈھالنے کا بہترین طریقہ ہے اس لئے وہ رکا اور اس کی ناکو محبہ سے کھیج کر پیار سے کاش جتنا جلد ممکن ہو اسے سمجھیں کیا آپ میرے بچے کے سامن بھی مجھے میرے نام سے ہی پکاریں گی علی دان اسے محبہ تو نرمی سے آہستہ آہستہ گائیڈ کر رہا تھا لیکن جب وہ اسے شوہر کہنے کا سوچ دیتی تو اس کی ریڈ کی ہڈی میں سنسنہ عرصی ہوتی تھی کیونکہ وہ باپ کے رشتے کس وقت پلی بڑی تھی اس نے اپنی ماں کو لفظ شوہر کہتے نہیں سنا سو شوہر اور باپ جیسے لفاظ سے وہ انجان تھی اس کے لئے یہ دونوں لفظ آج نبی سے تھی تب ہی وہ علی دان کو شوہر کہہ کر بلانے سے ہسک چاہ رہی تھی میں خود کو سمجھانے کی کوشش کروں گی اب بھی یہ لفظ کہنا مشکل لگتا ہے آن کے لہجے میں بے بسی تھی علی دانے گہری سانس بری میں بھی دیکھنا چاہوں گا آپ خود کو کیسے سمجھاتی ہیں اچھا جتنی جلدی اس رشتے کو سمجھ جائے اس طرح آپ خود کو مضبوط اور میرے حسار میں محفوظ محسوس کریں گی آزما کر دیکھ لیں اس کی بات پر آنی نے بے سختہ اس بات میں سر ہلایا تھا ہم میں کوشش کروں گی علی دان آن نے اسے مایوس نہیں کیا پھر وہ اس کے ساتھ ہلکا فرکا سا مزہ کر کے اس کا دل بہلاتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے لئے مشکل ہے لیکن اسے یقین تھا آن اب اس کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی وہ اپنی محبت سے کیار سے اس کا دل مڑنا چاہتا تھا واپس بلہ آ کر علی دان شاہ نے اسے اوپر کمرے میں لاکر بیڈ پر بٹھایا پھر یہ کہہ کر کے اسے ابھی کچھ ضروری فون کرنا ہے تھوڑے دیر میں آ جائے گا تب تک وہ جا کر گرم بات لے لے اور آرام کرے آن نے بھی چوب کر کے اس کی بات مان لی علی دان سیڑھیوں سے اتر کر نیچے سٹیڈی روم میں آ گیا صوفہ پر بیٹھ کر کف فولڈ کے اور ریلیکس انداز میں بیٹھ کر دانیال کو فون کیا دانیال آوان اڈسٹری کی حریہ رپورٹ پیش کرو کیا بنا مالک آپ نے جیسا حکم دیا ہمارے بندوں نے وہی کیا ان کے شئر ہولڈرز کو ہم اپنے ساتھ ملا چکے ہیں اب آوان گروپ والوں کے شیرز رات و رات گیر چکے ہیں خربوں کا نقصان پہنچا اور جن جن سے کنٹریکٹ تھا وہ سب ہم نے کینسل کروا دیئے ہیں اب شاید ہی وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہو سکے ہیں دانیال نے تفصیل سے بتایا اس پر مسلسل لگے رہو اب کی بار میں ان کو اچھا سبق سکھا کر رہوں گا کہ عمر بھر یاد رکھیں گے یا تو سڑکوں پر آ کر بھیک مگیا ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے علی دان کے لہجے میں سکتی اور آنکھوں میں سرد مورسی آگئے اس نے بدلے کی پہلے قسط چکا دی تھی کچھ دیر بعد خود کو پور سکون کرتا فون رکھ کر وہ اپن کمرے میں آگئے آن ابھی تک شاوہ لے رہی تھی وہاں شروع میں پانے کے گرنے کی آواز ان کو چند مناظر سوچتے ہوئے علی دان شاہ نے بمشکل اپنا حال کا تارک کیا تھا پھر ایک ٹھنڈی سانس بڑھ کر اس نے اپنے توجہ ہٹا لی اور بڑھ کر بیٹھ کے کنارے بیٹھ اور سائیڈ ٹیبل پر رکھ ہی آن کی بوک اٹھا لی یہ ایک ایک ایکسرسائز بوک تھی شروع سے آدھی کتاب وہ پڑھ چکی تھی ورک گردانے کرتے ہوئے یوں ہی اس کی نظر ایک ورک پر سائیڈ پر بنے کارٹون پر گئی نیلے رنگ کا بیبی ایلیفنٹ بنا ہوا تھا محصوم سے چہرے والا جو اپنے ساتھ کھڑے شیر کو جھوک کر سلام کر رہا تھا اس پر کیپشن تھا چھوٹا ساتھی خاک کتنا آجز ہے جبکہ شیر دراز کمت اور طاقت ور ہے علی دان کچھ کچھ نہیں بہت کچھ سماغت کے آن کیا کہنا چاہتی ہے بیبی ایلیفنٹ آنیا تھی اور شیر علی دان کو کہا گیا تھا وہ مسکرا دیا میری چھوٹی آن اس نے ورگ پلٹا اب کہ خاکہ مختلف تھا شیر بیبی ایلیفنٹ کو گوشت آفر کر رہا تھا جبکہ چھوٹا بیبی ایلیفنٹ چینپی نظر سے کیلے کے دراخت کو دیکھ رہا تھا اس نے ورگ پلٹا یہاں کوئی ڈرینگ نہیں تھی صرف علی دان شاہ لکھا ہوا تھا اور اس کے آگے سوالیاں نشان لگا ہوا تھا ہاں وہ ان تصویروں کے وسیلے سے آن کے دل کی متضاد قیفیت دیکھ سکتا تھا ابھی وہ آگے پڑھنا ہی چاہ رہا تھا جب آن واش روم سے بہر آئی اس نے اپنے بال تولیہ سے باندھے ہوئے تھے بہر آ کر آن نے تولیہ نکال اور آئینے کے سامنے خڑے ہو کر بال خوش کرنے لگی تب ہی آئینے سے علی دان نظر آیا جو اس کی بوک ہاتھ میں پکڑے اس کی طرفی اپنی روشن چمکتی نظروں کو سب متوجہ تھا کچھ سوچتے ہی وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے بوک چھین لیا اسے گھور کر خفگی سے بولی آپ دوسروں کی چیزیں ان کی اجازت کی سوا کیوں اٹھا لیتے ہیں یہ عادت آپ کی مجھے بلکل پساند نہیں وہ بوک لے کر سائیڈ پر رکھتے بولی اس کی بات پر علی دان متعجب ہوا اب روش کھا کر اسے اچمپے سے گھورا ذرا درستگی کر لے ہنی یہاں دوسرا کون ہے یہ کہتے ساتھ ہی ٹانگیں کراس کر کے سیدھا ہو کر لیٹا آپ بھی میری یہ کتاب بھی میری اور یہ بیبی بھی میرا اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام پر اپنے قریب کیا آن اس کی بات پر لا جواب ہوئی تھی لیکن پھر بھی مو بنا لیا لیکن یہ بک مکمل میری اچھا تو آپ چھوٹی الیفینٹ ہو اور میں شیر ہوں وہ شریر ہوا تھا اسے واقعی مزا آ رہا تھا لیکن آن بینا کچھ کہے سر نفع میں ہلا کر اس کی گرفت سے نکل کر اٹھ کر واپس جا کر آئینے کی طرف بڑھ گئی اور اسٹول پر بیٹھ کر اپنے بال سکھانے میں مصروف ہو گئی جیسے اس کے سوا کوئی اور ضروری کام ہی نہ ہو علی دان آرام سے اٹھا اور اس کی طرح پیش قدمی کی اس نے ڈریسن ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائی اور اسے تکنے لگا اور ایک انگلی ہونٹوں پر تھپکنے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے بولا ایک بات سمجھ میں نہیں ہے کہ آپ چھوٹی سی الیفینٹ کیوں ہیں یہ سمبال ہے الیفینٹ سبزی کھور جو دیکھنے میں طاقت وار لگتا لیکن در حقیقت ہے کمزور ہے آنے بنا سوچے سمجھے جھٹ سے جواب دیا علی دان سار دھونا ہم ییس یہ آپ کے تصور سے بہت ہاتھ تک میل کھاتا ہے آپ دیکھنے میں جتنی مضبوط ہو آپ کا دل اتنا ہی کمزور ہے آنے آئینے میں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دل میں سوچنے لگی اس کا مطلب تو یہ تھا چھوٹا ہاتھی اور شیر بظہر تو ایک جتنے قد کے لگتے تھے لیکن ان کی دنیا ایک دوسرے سے مختلف ہے ان دنوں کے جیسے علی دان اس کے چہرے کے قریب جھکا ان دنوں کے چہرے اتنے قریب تھے کہ آن کے گال علی دان کے سانسوں کی تپیش سے جلنے لگے اور دل نے جیسے اسپیڈ پکڑ لی تھی دھڑکنوں نے مسہور کن راگ علاپہ تھا اسے اپنے دھڑکنے سنبھلنی مشکل لگی تھی بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ دیا اور غیر ارادی طور پر کچھ پیچھی ہوئی علی دان نے اس کی حرکت پر تھوڑی سی دوری بنا کر جیسے اسے ریلیکس کیا تھا اور گمبی لہجے میں سرگوشی کی میری نظر میں آپ ایک بلی ہیں اور میں ایک چیتا ہم دونوں ایک ہی نسل کی ہیں لیکن ہم میں سے ایک کمزور اور دوسرا طاقتوار ہے مجھے فقر ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ آپ کی حفاظت کرسکوں اس نے اس کے چہرے کو تھم اور پھر اس کے چہرے پر آئی نم لٹوں کو سموارا آن کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا وہ واقعی سہر تھا اپنے الفاظ کا جادو بخیر کر اسے مسہور کر دیتا تھا وہ واقعی جو بھی کہنا چاہتا تھا وہ ہمیشہ خوصد پہرائے میں کہہ دیتا تھا اور خود وہ ایک طرف تو اپنے آپ کو یاد دلاتی رہتی تھی کہ اس کی نا سنو اس کی نا منو اس سے دور رو کہیں بھاگ جو لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی اب ناممکن تھا وہ اس کی اسیر ہو چکی تھی زیر ہو چکی تھی اس کے الفاظ ہمیشہ اس کے دل کو دھڑکاتے تھے اسے اپنے سوچوں سے واقعی خوف محسوس ہوا وہ بے وکوف نہیں تھی خوب سمجھ رہی تھی یہ احساس اگر یہ عشق نہیں تھا تو پھر کیا تھا کیا وہ اس کی عادی ہو رہی تھی اور کسی کا عادی ہو جانا کسی کی اسیر ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ اپنے رو میں بیٹھے کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کی سیل فون پر سیماز کی کال آئی سیماز کو اس نے زیان سے کہہ کر آوان گروپ آپ انڈسٹریز میں جاب دلوائی تھی تب سے کبھی کبھار وہ اسے فون کر کے خیریت بتا دیتی تھی آج بینش نے مجھ سے آپ کے بارے میں بات کی تھی سیماز نے اصل مدہ بیان کیا کیا کچھ غالت ہوا ہے آن نے اس کی بات پر صرف اتنا پوچھا آوان گروپ میں یہ افواہ چل رہے کہ بینش آوان مسٹر علی دان شاہ سے شادی کرنے والی ہے مجھے اس بات نے مجبور کیا کہ آپ کو یہ بتا دوں آن اس کی بات پر حیران ہونے کے ساتھ متعجب ہوئی بینش یوں کھل لم کھلا علی دان کا نام خود سے جڑ گی یہ اس نے نہیں سوچا تھا کیا اس کی تم سے آمن سامنے بات ہوئی تھی آن نے تجسس سے پوچھا وہ مجھ سے کال ملی تھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرا آپ سے کس قسم کا تعلق ہے آن حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی بینش کو سماز اور اس کے تعلق کا کیسے پتا چلا میں نے کہا آن میری دوست ہے جس پر اس نے کہا وہ شاہ گروپ میں آپ کے ساتھ وجہ تنازہ کی نویت جانتی ہے اس زاویہ سے اس نے تفتیش کر رکھی اور وہ ہمارے تعلق کو برباد کرنے کی خواہش رکھتی ہے سماز نے تفصیل سے بینش کی منصوبے سے اگہہ کیا آن اس کی بات پر گہری سوچ میں پڑ گئی وہ سماز سے کل ملی تھی اور بینش آوان اس کے اگلے دن سماز سے ملی تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ بینش آوان نے اس کے پیچھے لوگ لگائے ہوئے ہیں جو آنیا کی نکل و حرکت کی اسے پل پر رپورٹ کرتے اس سے کچھ عرصہ پہلے علی دان کے کہہ جملے یاد آئے تھے جب وہ زبردستی اس کے فلیٹ میں آگئے تھا تاکہ یہ دیکھ سکے کوئی خطرہ تو نہیں تب اس نے یہ جاجی کیا تھا کہ کوئی ایسا ہے جو آن کے نکل و حرکت کو مسلسل چیک کر رہا ہے اس وقت آن نے اس کی بات کو مزاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا کیا اس نے اس کے علاوہ بھی کچھ کہا آن نے جاننا چاہا اس نے یہ پوچھا کہ اگر میں چاہوں تو آن سے بدلہ لے سکتی ہوں وہ اس معاملے میں میری مکمل مدد کر سکتی ہے سیماز نے ساچ بولا میں نے کہا ماضی میں جو ہوا سو ہوا لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نظر نہیں آرہی تھی موسن نے مجھے شاپیں کروانے کی بھی آفر کی جو میں نے ٹھکرا دی مجھے ڈر ہے آن کہ وہ مجھے تمہارے خلاف استعمال نہ کر لے آن نے گہری سانس ہوا کے سپورت گی تمہارا شکریہ سیم کہ تم نے مجھے ہر بات سے آگاہ کیا مجھے شکریہ مات کو میں نے ہمیشہ محسوس کی میں تمہاری کرزدار ہوں ایسان ہے تمہارا مجھ پر میرے گھر والوں کو مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کسی کام آسکن سنباز نے ممنون لہجے میں کہا وہ واقعی اس کی شکر گزار تھی آن اس کی بات پر دیرے سے مسکرائے لیکن اس طرح سے میری مدد کرنے پر تمہیں ڈار نہیں لگا کہ اگر تم بینش کے خلاف جاؤ گی تو تمہاری جاب بھی جا سکتی ہے تھوڑی سی پریشانی ضرور ہے لیکن موجودہ آوان گروپ کی خستہ حالات میں جس طرح وہ اپنا سٹاف کم کرتے جارے ہو ستا ہے مجھے بھی نکال دیں تو بجائے پریشان ہونے کہ مجھے تو انجوائے کرنا چاہیے سی ماز کے لہجے سے اتمینال جھلا کراتا اگر وہ تمہارے لئے کوئی مشکل کھڑی کرے تو مجھے ضرور بتنا میں علی دان سے کہہ کر تمہیں کہیں بہتر جاب دلاؤں گی آن نے اسے تسلید دی اس معامل میں تمہارے ایک اور احسان کی مغروض ہو جاؤں گی سی مازن سی کون سا احسان کیا دوستی میں یہ فرض نہیں کہ میں تمہارے کسی کام ماسکوں آن کا لہجہ دوستانہ تھا سی ماز دل سے اس کی اچھائی کے مطرف ہوئے تھانکیو آنیا تم بہت نرم مزاج اور بہت دل کی دوست ہو فون رکھنے کے بعد اس نے علی دانشاہ کو کال ملائے جب کال میں تو علی دانشاہ بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھا آہا ہاں ذہن نصیب آج آپ نے خود سے فون کیا یقینات مجھے خاننے کے لیے تو نہیں پوچھنا ہوگا لگتا ہے کوئی خاص بات ہوئے اینیوی کیا کچھ غالت ہوا ہے اس کا انداز بہتی نرم اور دوستانہ ساتھا مجھے آپ سے پوچھنے کہ آپ بینش آوان سے کب شادی کار رہے ہیں اس کے دوستانہ لہجہ کے اُلٹ آن کا انداز قطن دوستانہ نہیں تھا کون علی دان تو حیران رہ گیا ساتھ ہی آن کے اس قدر حق سے پوچھنے پار اس کا دل خوشی سے ناچنے کو کیا تھا کیسے بھی سے آن نے اس پر توجہ کی تھی وہ دل تھام کر رہ گیا آپ پہلے ہی سن چکے ہیں زیادہ بننے کی کوشش مات کریں وہ گصہ ہوئی علی دان شاہ نے کچھ پل سمجھنے کی کوشش کی پھر پوچھا ہنی کیا بینش آوان نے پھر سے آپ کے لیے مسئلہ بنایا ہے آوان خاندان ہر روز افواہیں فیلر کی ان کی بیٹی آپ سے شادی کر لیکن آپ نے بہر آ کر اس کی بلکل وضاحت نہیں کہ کیا آپ اس سے شادی کی خواہش واقعی رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آرے آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں اور لوگ اسی بات کا فائدہ اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں آن بولنے پر آئیے تو نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی علی دان شاہ تو اس کی اس طرح نراضگی پر کہکہ لگا گیا تھا وہ واقعی اس وقت تصور میں آنیا میں اپنی اپنی سی آن دیکھ رہا تھا اسے خوشی ہوت کے آن اپن رشتے کے بارے میں کتنی پوزیسے ہوئے ہیں یہ بھی اس کی محبت کا انداز تھا جسے وہ چھپا کر رکھتے تھے وہ دیل سے ہنسا یپ میری بیوی درست کہتی ہے یہ واقعی میری گلتی ہے چلیں آپ کے شوار کے کان کے کھینچے ہیں آپ کا شوار اب ضرور صفائی پیش کرے گا وہ شرار سے بولا اگر آپ واضح کرنا چاہتے ہیں یعنی تو اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے وہ تاپر تیز لہجے میں بول نہیں اس کا جواب سننے سے پہلے ہی اس نے کال کاٹ کر فون بستر پر پٹھکا فون پھر سے زہور سے بجنگا دوسری جانب جوہو تو علی دان کے ہونٹ مسکرا رہے تھے جب اس کے مسلسل فون کرنے پر بیزی ٹون سنائے دی اس کے غصہ کا سوچ کر اسے مزہ آنے لگا دل تھا کہ جیسے خوشی سے جھوم رہا تھا ہواوں میں اڑ رہا تھا آخر کیوں نہ ہوتا اس کی محبت کو آن کے دل نے قبولیت کا اعزاد بخشا تھا اور محبت جب قبولیت کا محراج پا لیتی تو یہ خوشنہ سے بھی ہوتی ہے جو کسمہ سے ہی ملتی ہے یہ علی دان کی وفاؤں کا انعام تھا جو اس کی جولی میں چپکے سے آگی رہا تھا وہ جولی فرائق کب سے آن کے دل کے در پر دستک دیے جا رہا تھا بل آخر دروازہ کھول گیا تھا دستک سن لے گی تھی محبت کو اعزاد اور مان بخش دیا گیا تھا وہ ریلیکس ہوا اور پھر دانیال کو کالک کی تھی دانیال سٹار سکائی فیننشل گروپ کے نامہ نگار سکے کھو کہ وہ آج دوپہر مجھ سے ملیں رپورٹر نے صاحب سے پہلے اس سے چند ذاتی اور کارپورٹر سوال پوچھ پھر ان سے کہا کہ وہ کالج کے ان طلبہ کو زندگی کے بارے میں مشرد جو کہ شاہ گروپ آف اڈسٹریز ہر سال کی طرح انٹرین شپ پر عرضتوں پر نوکری پر لینے والے تھے جب انٹرویو ختم ہونے والا تھا رپورٹر نے پوچھا مشرد شاہ آکر میں ہم خاص پر آپ سے اپنے ملکی خواتین کی طرف سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں علی دان نے سپارٹ انداز میں سرلا گو اہیڈ آپ اپنے لائف پارٹنر کے لیے کس لڑکی کو پساند کرتے ہیں علی دان نے بنا کسی ہچکچار کے جواب دیا میں اپنی بیوی کو زیادہ پساند کرتا ہوں رپورٹر اس کے جواب پر حیرانی سے ایک ہی جگہ پر ساکت رہ گئے یہ ایک بڑی چونکات دینے والی خبر تھی جس پر لائف دیکھنے والے تک دنگ رہ گئے تھے اس کا مطلب ہے مسٹر علی دان شاہ شادی شودہ ہیں اس بات پر علی دان شاہ نے مانک اس انداز میں ہنستے ہوئے کہا میری بیوی نے کہا کہ وہ اپنی شادی کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے اس لیے میں اس سوال کا جواب نہیں دیستہ نیز میں یہ واضح کرنا چاہتوں کہ میری بیوی کی کنیت آوان نہیں ہے سو آج کا انٹرویو یہاں ختم ہو جاننا چاہیے ادھر آن کی طرف جاؤ تو اس کے چہرے کا رنگ بدل کر نیلا پیلا ہو گیا تھا یہ کیس طرح کے جواب دے رہے ہیں یہ تو ایسا تھا کہ جیسے پوری دنیا کو بتانا تھا کہ وہ شادی کر چکا ہے اور اب آوان خاندان والے جان جنگ علی دان شاہ نے کیس کے ساتھ شادی کیا ایک خوف تھا جس نے آن کے دل پر اچانک سے دستک دی اور خموش سے اندر جا کر چپکے سے کون میں بیٹھ گیا